موسیقی ہلو کریزی پیپل اٹس می آشیش اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ایک ایسا ٹوپک ڈسس کرنے والے ہیں جو کی ہماری ڈی ٹو ڈی لائف میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ٹوپک اینالوجی میں یعنی کی ریزنگ میں بھی کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ کوشنز اس سے بھی پوٹ اپ کیے جاتے ہیں اور عمومن ہماری ڈیلی لائف میں بھی یہ چیز امپورٹنٹ ہے تو آج کی جو ہماری کلاس ہے جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں انڈیویزول اور ان کے گروپ کے بارے میں یعنی کی کسی بھی ایک پرٹیکلر چیز کو اگر وہ سنگل ہو تو اسے کیا بھولیں گے اور اگر اس سنگل چیز کے بہت ساری چیزوں کا ہم ایک ساتھ مکس اپ کر دے یعنی کی انہیں گروپ بنا دے تب اس کو ہم کیا بھولیں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہے ہمارا سیلر سیلر مطلب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ناؤ پر کام کرتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کریو نیکس سے ہمارے پاس کیٹل اور کیٹلز کے گروپ کو بولتے ہیں ہرٹ کیٹل مطلب گائیں بیل یہ سب نیکس سے ہمارے پاس شیپ یعنی بھیڑ اور اس کے گروپ کو بولتے ہیں فلوک نیکس سے ہمارے پاس بیس یعنی مدومکی یا پھر مکی ان کے گروپ کو بولتے ہیں سوارم نیکس سے ہمارے پاس فلوور یعنی کی فول اور اس کے گروپ کو بولتے ہیں بوکے نیکس سے ہمارے پاس رائیڈرز اور اس کے گروپ کو بولتے ہیں cavalcade riders یعنی جو گھڑ سوار ہوتے ہیں یا بائک سوار next ہمارے پاس men اور men کے گروپ کو بولتے ہیں crowd next ہمارے پاس grapes یعنی انگور اس کے گروپ کو بولتے ہیں bunch next ہمارے پاس singer یعنی کی گائک اور اس کے گروپ کو بولتے ہیں chorus next ہمارے پاس artist اور artist کی گروپ کو ہم لوگ بولتے ہیں troop کیا بولتے ہیں troop next ہمارے پاس soldier اور soldiers کے گروپ کو بولتے ہیں army کیا بولتے ہیں army next ہمارے پاس fish یعنی کی مچھلی اور مچھلیوں کی گروپ کو بولتے ہیں shawl کیا بولتے ہیں shawl next ہمارے پاس nomads اور nomads کے گروپ کو بولتے ہیں ward nomads ہوتے ہیں وہ لوگ جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں ایک جگہ نہیں رہتے نیکس نے ہمارے پاس پلیئرز اور پلیئرز کے گروپ کو بولتے ہیں ٹیم نیکس نے ہمارے پاس میوزیشین اور میوزیشنز کے گروپ کو بولتے ہیں بینڈ یہ تو آپ نے سنا بھی ہوگا نیکس نے ہمارے پاس پپیلز پپیلز مطلب ہوتے ہیں کوئی ایک بچہ جو سکول میں پڑھتا ہے اور سکول میں پڑھنے والے بہت سے بچے کو کیا بولتے ہیں کلاس پلیگریمز نیکس نے ہمارے پاس پلیگریمز پلیگریمز کے گروپ کو بولتے ہیں کاروان اس کے بعد نیکس نے ہمارے پاس گیز گیز مطلب ہوتا ہے بتک اور بتکوں کی گروپ کو بولتے ہیں گیگل نیکس نے ہمارے پاس چکن آپ سمجھ چکے ہوگے اور چکن کی گروپ کو بولتے ہیں بروڈ نیکس نے ہمارے پاس ترمائٹس ترمائٹس ایک طرح کی انسیکٹ ہوتا ہے اور اس کے گروپ کو بولتے ہیں کولونی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس گوڈز گوڈز یعنی کی سامان اور سامان کے گروپ کو بولتے ہیں ہم لوگ سٹاک نیکسٹ ہمارے پاس ڈروورز ڈروورز مطلب ہوتے ہیں دراجے جو ہمارے عمومن لکڈیوکیز میں ہوتی ہیں اور ان کے گروپ کو بولتے ہیں چیسٹ